یہاں اگر نیچے جگہ کم ہے تو اوپر تشریف لے جائے ورنہ تو برابر والے کئی دھروں میں انتظام کیا گیا ہے وہاں پر تشریف لے آنا ہے کافی انتظامات ہیں بریشانی اکھنٹ کی دو ضرورت لینی ہے سب جگہ مکمل آواز جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغیره ونستغفره ونبیده ونتغفر وغیده ونعوذ باللہ سروری امس سراع سیدھات اعمالنا مین یادی اللہ فلا مضیلا وعلا آلہی و اشحابی و بارکہ و سلما تسنیمہ و سلما تسنیمہ اللہ کا کرم اور اقسان ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام کو نوہ دن ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی کسرے نمبر کی بینی ان کا کئی روز سے تذکرہ چل رہا ہے میں آج اسلامی بہنوں کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حالات سنانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے اچھے اقسان اور اچھی عادتیں تھیں آپ ان کو سنیں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور ہم سب اس پر آنے کرنے والے ہو جائیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ روحے زمین پر ان سے بہتے اور بہتر عورتیں نہ ہوئیں اور نہ ہوئیں آپ نے اب تک آٹھ نو دن کے اندر جتنے واقعات اور تذکرہ میں آپ نے خوب اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ یہ عورتیں اپنے شہروں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی تھیں اللہ اور اللہ کے رسول اور دینوں اسلام کے لئے اپنے مان کو نشاور کرنے والی تھیں ان کے مزدید دنیا کی دولت ایک طرف اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف ہم نے واقعات کو پڑھ کر ایسا سمجھا ہے کہ دنیا میں اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی اگر کوئی زمین پر کوئی عورتیں ہو سکتی ہیں تو سب سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو وہ انعام اور فضل عطا فرمایا جو ان کے علاوہ دوسری عورتوں کو نصیب نہیں ہوا اور قیام کرتا ہوں اور یقیناً آپ مدرات کا آنا بھی ہمارے لئے بائی کے برکت ہے بس آپ سے اتنی ہی درخواست ہے کہ ان کے تدکریں اور ان کے حالات کو غور سے سنویں یہ کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ دیا کرتی تھی اور کس طرح سے یہ اسلام کے خدمت انجامی دیا کرتی ہم نے اپنے بچون میں محلے کے اندر عورتوں کو دیکھا کہ گیارہ بیویوں کی ایک کتاب پڑھی جاتی تھی میں چھوٹا تھا تو محلے کی عورتیں مجھے بھی پکڑ کر کے لے جاتی تھی اور ان گیارہ بیویوں کا تذکرہ پڑا جاتا تھا اور اس کے بعد میں مالیدہ اور شیرینی تقصیب کی جاتی تھی میں نے عورتوں سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو تو انہوں نے بتایا کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے برکت ہوتی ہے آپ کو بتاؤں یہ انہیں عورتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول کی انہیں گیارہ بیویوں کا تذکرہ تو میری آپ سے نرخواست یہ ہے کہ ان کو توجہ سے سنیں یاد کریں اور سوچیں کہ دنیا میں ایسی بھی عورتیں بھوا کرتی ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کٹ کٹ کر اسلام اور دین کی چالیم و تبلیغ میں مشہور لوگوں کی مدلی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نوگی میں حضرت عائشہ کا کمرہ بکن امت میں تذکر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبھی مسجد میں تقریر فرماتے حضرت عائشہ دروازے کے قریب تشریف لے آتی اور قان لگا کر سنا کرتی تھی کپڑے کی کتنی دکانیں ہیں اور وہ دکانیں لگانے والے کم سے آتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جالد کے روپٹے بازار میں کتنی دکانوں پر ملتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بچوں کے کپڑے بازار کی دکانوں میں کتنی دکانوں پر ملتے ہیں چونیا کہاں اچھی دلتی ہیں اور داکٹر کہاں کہاں اچھے ہیں لیکن بڑے افسوس کے بعد یہ عارف کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے دین ہی میں آئے اور بہن ہی آسکا اسی طرح اللہ کے رسول کی تمام تک ویڈیو نے تمام تک ویڈیو نے اللہ کے رسول سے ایسے بھی علم حاصل کیا ہے آپ اس پروغام میں آتی ہیں جو بھی بتایا جائے اس کو آپ یاد کریں کوئی بھی سوال پہلا ہو اس کو آپ پوچھیں فون کر کے پوچھیں بلا کر کے پوچھیں آ کر کے پوچھیں سوال کی دیئے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین سیکھا جاتا ہے کوئی بھی بات ذہن میں پیدا ہو فوراً اس کو اتفاق اس لیے اس کو حساب کتاب کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اور مالدار کے مقابلے میں غریب آدمی چانس سال پہلے جبت کی جائے چانس سال پہلے جبت کی جائے تو آپ اس میں درہ بور کریں حضرت عائشہ سننہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سنی ان کے دل کے اندر سوال پیدا ہوا فوراً نبی کریم علیہ السلام سے بات پوچھ لی اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی گی تھی سامنے سے ایک آ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ بدترین آدمی ہیں یہ برا آدمی ہیں حضرت عائشہ نے یہ بات سنی اتنے میں ہی وہ آدمی نبی کریم علیہ السلام کے قریب آ گیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کے ساتھ کافی اچھی طرح بات دیتی اور کافی اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کرو تو تیڑا جواب دیتی ہے کبھی بات کو سمجھ کر جواب نہیں دیتی اس لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں میری عزیز خاطی اگر ہماری بہنوں میں سے کسی بہن کے اندر ایسی عادت ہے تو خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دی لیے ہمیشہ کوئی بھی گھر پر آئے نندے دیورانی جتھانی ساس بہو کوئی بھی گھر پر ہو تو اس کا اگر وہ بات کرے تو اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے ورنہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بہترین اور بہترین سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو نبی کریم اور جس سے آدمی اس کے بہترین کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں یہ چند مثالیں اس سے آپ حضرات کو علم ہو گیا ہوگا کہ حضرت عائشہ کے اتنے بڑے عالم ہونے کی وجہ کیا تھی آپ کو جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو میں آپ کی طرف سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس بان سو سات سو ایک ہزار کے مجمع میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بندی ایسا ہوگی اور کوئی نہ کوئی بچی ایسی ہوگی کہ میں کیوں وہ فیصلہ کرے گی کہ آج کے بعد میں بھی کتابوں میں پڑھ پڑھ کر کے اور علماء سے پوچھ پوچھ کر کے دین کو یاد کروں گی دین کو یاد کروں گی پل پل پوچھ لینا چاہیے مثلا دسترخان بچھانے کی کیا سننا کہیں چلنے کی کیا سنتیں ہیں اگر ہم کسی رشتداری اور شادی میں شرکت کرنے کیلئے جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اگر ہم شوہر بھر میں نہ ہو کوئی مہمان آئے تو اس مہمان کی خدمت ترین کا طریقہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گی تو انشاءاللہ عامل کرتے کرتے ایک بڑی عالمہ بن جا ہوگی ہم نے بعض عورتوں کے بارے میں یہ بھی سنا کہ بعض عورتوں کو جب دعوت دی گئی کہ وہ اس پرگرام میں تشریف لائیں تو ان کے موں سے ایک بات لکھ لی جو بہت غلط تھی انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم اس پرگرام میں جائیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا اور ہم سے عمل نہیں ہوتا ہم سے عمل نہیں ہوتا یہ کتنی کمزوری کی بات ہے یہ بڑی چھوٹی بات ہے ہمیں اللہ سے طوبہ کرنا چاہئے آپ تقریر سننے آؤ یا نہ آؤ عمل تو کرنا ہے ہم کرنا اللہ کے ہاں یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ آپ نے تقریر سنی یا تقریر نہیں سنی دیکھو اس کی مثال کو سمجھو ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کر دیا قاتل کو پولیس والوں میں پکڑ دیا اور عدالت میں جج کے سامنے پیش دیا جج نے اسے فیصلہ یہ سنایا کہ تم نے چونکہ ایک آدمی کا قتل کیا ہے اس لیے تمہیں ہم فاسد کی سزا دیتے ہیں اب قاتل یہ کہتا ہے کہ جسام مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ قتل کرنے پر فاسد کی سزا ہوتی ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں قتل نہ کرتا اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے بتاؤ دنیا تو کوئی عدالت قاتل کو معاف کر دے گی کوئی بھی عدالت دنیا میں اس قاتل کو معاف نہیں کرے گی جج یہ کہے گا ارے تجھے معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہم تجھے سزا دیں گے یہ تیرے غلطی ہے کہ تُو نے نہیں سیدھا اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ ہم تقریر میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمیں اگر جائیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم سے عمل نہیں ہوگا تو میری بات سن لو اللہ کو کسی انسان کی ضرور نہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا اگر روئے زمین اللہ کے سزدہ کرنے والوں سے بڑھ جائے خدا کی قسم اللہ کی شان میں ایک رتی بھر زاپا نہیں ہوگا اگر ساری زمین سزدہ کرنے والوں سے خالی ہو جائے اللہ کا نام لینے والوں سے خالی ہو جائے تو ایک رتی بھر اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی ہم سے وہی سوال ہوگا جو اللہ کا ذاتہ ہے ہم علم سیکھیں نہ سیکھیں تقریر میں آکر کے علم سیکھیں نہ سیکھیں اللہ کے ہم برابط سوال ہوگا تم نے نمازیں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی تم نے زکاہ دی تھی نہیں تھی تم نے گوزہ رکھ عطا نہیں رکھ کرنا اگر وہ ماں بہنے یہاں موجود ہیں یا اگر ان تک میری آواز کو بچ رہی نہیں ہے خدا کے لیے ایسی حیمت آگنے کی ضرورت نہیں یہ بولنا تمہارا کام نہیں ارے تم تو مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئی ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اگر تم اللہ کے لیے ایسی باتیں کرو گی تو کتنی پریشانی اپڑی ہو جائیں گی اگر جس طرح سے تم باتیں کر رہی ہو اگر اللہ نے تمہیں بھلا دیا تو کیا ہوگا اگر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہم دین نہیں سیکھیں گے اور اگر اللہ نے یہ کہہ دیا میں اس بندی کو نہیں جانتا تو کیا ہوگا ہمارے بھولے سے اللہ کا نقصان نہیں ہوتا لیکن اللہ کے بھولے سے ہمارا کا نقصان ہوتا بہرحال میں نے یہ ساری باتیں اس لیے عارف کر دی تاکہ آپ کے دلومت ان قرآن کی اور زیادہ اہمیت واضح ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ صرف ہم برکت کے لیے یہاں نہیں آ رہے ہیں اور ہم تو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور یقیناً اس سیکھنے کی وجہ سے برکت بھی نصیب ہوگی دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کی بیلی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کی ان سے نکاح دیا اور ان سے کم عمر عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تاکہ وہ دیل زیخیں اللہ کے رسول کی سنتوں کو سیکھیں مسائل یاد کریں اور ساری دنیا کو بتائیں چنانچہ اللہ کے رسول نے اپنی تمام دینوں ویڈیوں کی تربیت کی لیکن حضرت عائشہ سے چکے امید تھی اسے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ و تربیت پر خصوصی توجہ دی میں آپ کو یہاں لکھ کر کے ایک بات سنا گئی جو آپ حضرت آپ اب بلکو توجہ سے سنیں اللہ کے رسول کی گیارہ بیویوں میں سے دس بیوی بیوہ تھی دوسرے شوہر کے نتا میں ریک کر کے آئی تھی اور بڑی عمر کی بھی تھی حضرت عائشہ توائی تھی اور اللہ کے چھوٹی عمر کی تھی اللہ کے رسول کو ان کیارہ بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ تھی سب سے زیادہ اس کے بعد میں سب سے زیادہ محبت امی سرم عضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یہ آپ میری بات سمجھنے یہ محبت کیوں زیادہ تھی اللہ کے رسول کے محبت کرنے کی وجہ یہ تھی صرف یہ وجہ تھی کہ ان اولیاء اور حضرت عائشہ سے دین کا پیغام اور دین کے نشر و اشاعت کی پکی اٹھی حضرت عمر سرمہ دی دوسرے نمبر بھی تھی ان سے بھی نبی کریم علیہ السلام کو بہت امید تھی آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت صفیہ حضرت جویلیہ حضرت عائشہ کے مقابلے میں قدیز زیادہ حسین و جمیل تھی اللہ کے رسول کی بیتی حضرت صفیہ حضرت جویلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے مقابلے میں بہت ہی حسین و جمیل تھی لیکن اس کے باویود اللہ کے رسول کو صفیہ اور جویلیہ کے مقابلے میں ان حسین عورتوں کے مقابلے میں بھی حضرت عائشہ سے مقابلے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو امید تھی یہ کم عمر کی بینی ہے دین سیکھیں گی اور دین سیکھ کر کے لوگوں کو بچائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اللہ نے ان کو بتایا وہ اپنی امت کو بتایا جاہل سی بات ہے اللہ کے رسول کی دین کو پہنچانے کا کام صحابہ میں کیا اور اندرونی گھر کے احوال کو پہنچانے کا کام ازوار میں کیا اور انہیں سب سے بڑا کام حضرت عائشہ میں کیا تو یہ محبت بھی بجائے تھے حضرت انہیں سلمہ سے کیسے لئے اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے کہ وہ بھی دین کو خوب سیکھ کرتی تھی اب آپ دیکھئے کہ حضرت جس بچے سے جس آدمی سے اور اسطاد کو جس شاگل کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے اور اسطاد کو اپنے شاگل سے امید ہوتی ہے کہ آنے چل کر یہ ایک بڑا عائم بن سکتا ہے تو اسطاد اس بچے پر خاص توجہ دیتا ہے اسطاد اس بچے پر خاص توجہ دیتا ہے دیکھیں اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کی تربیت کی لیکن حضرت عائشہ کی تربیت پر آپ میں خاص توجہ فرمائیں ایک مرتبہ کیا ہوا بہت سارے یہودی ملکر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے دیکھو میں آپ کو بتا دوں یہودی مدینہ منبرہ میں رہا کرتے تھے یہ یہ یہودی وہ قوم ہے جو نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کی ہمیشہ سے دشکم رہی ہے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام غلاب ہو کر اور برماد ہو کر مر گئے یہ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی تو جب یہ آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھنی بھی تھی یہ آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے سلام کیا اور کہا اسلام علیکم دیکھو ہم تو سلام کرتے ہیں اسلام علیکم اس کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو لیکن یہودیوں نے اسلام علیکم نہیں کہا انہوں نے کہا اسلام علیکم اسلام کے معنی ہے اسلام علیکم کا ترجمہ ہے تم برباد ہو جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعا نہیں کی سلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے بددوا رہی ہے اور زبان کو ایسا موڑ کر کے کہا تاکہ کوئی نہ سنے اللہ کے رسول نفرنہ وَعَلَيْهِكُمْ جواب دیا وَعَلَيْهِكُمْ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بددوا تم مجھے دے رہے ہو وہ بددوا تمہارے اوپر پہنچ جائے وہ بددوا تمہارے اوپر پہنچ جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے سب سنا کہ اللہ کے رسول کو یہ لگ بددوا دے رہے ہیں تو حضرت عائشہ کو غصہ ہم گیا اور فوراں ان کو بددوا دینے لگی کہنے لگی تم پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہدار سلو کر لے اللہ تعالیٰ تمہیں ہتما کر دے آپ نے نبی کریم والی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا اور غصہ آگے کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بدوا دے رہی ہے تو آپ نے حضرت عائشہ کو خاموش کر دیا اور فرمایا اے عائشہ کسی کو بددوا نہیں دیا کرو دیکھو انہوں نے مجھے بددوا دی میں نے ان کو علیکم کہتا ان کی بددوا کو ان پر لوٹا دیا میں نے کوئی الگ سے بددوا نہیں دی جو بددوا انہوں نے مجھے دی تھی وہی بددوا میں نے ان پر لوٹا دی لیکن تُم کسی کو بددوا من دیا کرو بددوا دینے والا بددوا دینا اچھا خام نہیں ہے دیکھو میری ماں و بہنوں ذرا یہاں رکھ کر کے بات سنو حضرت عائشہ نے یہ غلطی کی اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا عائشہ کسی کو بددوا نہیں دینا چاہیے ہماری ماں و بہنیں بھی اپنے بچوں کو بددوا دیتی ہیں اور ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے یہ غلط بات ہے ایک مرتبہ کیا ہوا اپنے گھر میں آٹھا گھندا اور آٹھا گھننے کے بعد میں اسے لوئی ہیں لوئییں بنا دی اور لوئییں بنا کر اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی حضرت عائشہ کو نیت آگئی اور برابر کی کوئی بکری آئی اور وہ ساری پی ساری لوئیاں کھا کر کے چلیں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھنی تو آپ نے اس بکری کو بددوا دینا شروع کریں مر جاتے رکھ کے ہیچے آجا ایسے دیتے ہیں ہماری عورتیں بددوا تو حضرت اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ جانوروں کے مسئلے میں پڑوسیوں کو تکلیف مت دیا کر آپ نے فرمایا اے عائشہ جانوروں کے مسئلے میں پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیا کر دیکھو کیسے اللہ کے رسول نے تکلیف فرمایا آپ نے فرمایا اے عائشہ پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو ان کے جانوروں کے مسئلے میں تکلیف مرتی آگر ایسا ہم نے دیکھا اس بات کو کہ اگر ہماری گروہ کے اندر پڑوس کا کوئی جانور آ جائے یا وہ درخت وغیرہ کھانے لگے تو عورتیں اس کو بدعوہ دینے لگتی ہیں یہ ڈنڈا لے کر پیچھے پھاکتی ہیں اور کبھی کبھی ڈنڈا ماننی کی وجہ سے غلط جگہ بکری یا بکری کے ڈنڈا لگ جاتا ہے جب مانک کو مالک ہوتا ہے تو اسے تکلیف ہو کہ انہوں نے میری جانور کو تکلیف دی یا میری جانور کو بدعوہ دی اللہ کے رسول نے ایسی طرح دی ایک مرتبہ کیا ہوا الحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں سے بدعوائی بدعوائی یا کلمات نکل گئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ بدعوہ من دیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن بدعوہ دینے والے کی نیکی یا کرنی اس شخص کو دے دی جائیں گی اس کو بدعوہ دی جائیں گے آپ سمجھئے اللہ کے رسول نے انسان کو تو انسان جانوروں کو بدعوہ دینے سے منا کیا ہے یہاں کتنی عورتیں سات آٹھ گھروں کے اندر کوئر تیرے رہی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں برمزان کا مہینہ ہے ہمارے گھروں کی کتنی عورتیں ایسی ہیں جنکہ وہ سے بدعوائی یا دیمات نکلتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بدعوہ دینے والے کی نئیہ عشقس کو دے دی جائیں گی جو اس کو بدعوہ دی جائیں گی آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کو سامنے سے یہودیوں نے بدعوہ دی لیکن آپ نے حضرت عائشہ کو غصہ آیا اور بدعوہ دینے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بدعوہ نہیں دیا کرتے دشمنوں کو بدعوہ نہیں دیا کرتے اے میری ماں اور بہنوں آج سے فیصلہ کر لو کہ ہم میں سے کوئی عورت بدعوہ نہیں کرے گی نہ اپنے بچوں کو نہ اپنے شوہر کو نہ رشتہ داروں کو اور نہ غیروں کو کوئی کسی کے لئے بدعوہ نہیں کرے گا میری ماں اور بہنوں معاف کرنے کا مزاق برانا چاہیے معاف کرنے کا مزاق برانا چاہیے ہم تو دعا کرتے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدایت دے ہم روزانہ اپنی دعوہوں میں کہتے ہیں جو ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حضرت عائشہ کی ترگیت آگے سنیئے ایک مرتبہ کیا ہوا نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ میں کا نام آگیا تذکرہ آگیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کیا اور انگوٹھے کو کھڑا کیا اور فرمایا صدیقہ تو ایسی ہے ہاتھ کو بند کیا مٹھی بندی اور اپنے انگوٹھے کو کھڑا کر کے فرمایا صدیقہ تو ایسی ہے یعنی مقصد یہ تھا کہ وہ پستا کر دیں وہ چھوٹے قطی ہیں آپ کے ٹھینے ہونے کو بتانا محصول تھا اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نے فرما نہیں عائشہ ایسے کسی کے بارے میں نہیں کہتے اور آپ نے فرمایا ہے عائشہ تو نے ایسی غلط بات آج کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اللہ کی قسم تمام سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے آپ دیکھ رہی ہیں ایک بات دوسری کی پوٹ پوچھے برائی کرنا اور اس کے اندر آئے تراش کرنا یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے تو آپ دیکھو انسان کو یہ بات جہنم میں لے جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ایسی باتیں نہیں کرتے ایک مرتبہ کیا ہوا اللہ حضرتِ آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی نقل اتارے جیسے ہمارے بچے آپس میں کھیلتے ہوئے کسی کی نقل اتارتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں بھی کسی کی نقل اتارتی ہیں اور اللہ کے رسول نے اس بات کو ناپس نہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کسی کی نقل کرنا اتارنا اچھی بات ہے میری ماں بہنوں انسان پچاس سال میں تیار ہوتا ہے انسان انسان ہوتا ہے آئیسہ آئیسہ تیار ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان انسان کب لگا انسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے بڑے کی پکڑ کو قبول کرے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے گھروں میں بارہ تیرہ سال کی پندرہ سال کی لڑکیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ آٹھا گھوڑنا شروع کرتی ہیں روٹی بنانا شروع کرتی ہیں کھانا بنانا شروع کرتی ہیں آپ سچی بات بتاؤ کہ اگر آپ کی لڑکی نے روٹی بنائی اور آپ کی بچی نے کہا آپ ماں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بیٹی تو نے یہ روٹی غلط بنائی ہے تجھے اس کو بنانا اس طرح نہیں اس طرح چاہیے آپ نے اس بیٹی تو نے سالن میں آج نمک تیار تیز کر دیا اس سالن کے بنانے تک طریقہ یہ نہیں یہ تھا اگر وہ بچی صحیح ہے اور نیک ہے اور ماں یا باپ یا بھائی کے بتا ہوئے طریقے کو قبول کر لیتی ہے اور دوسرے دن اس سالن کو روٹی کو اس بتا ہوئے طریقے کے مطابق بناتی ہے تو خدا کی قسم سینے پہ ہاتھ لکھے بتانا اس کا کھانا اچھا ہوتا یا ہوتا اور اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی اور اپنی بات پر وہ اڑی رہتی ہے کہ میں نے جو سالن بنایا وہ بالکل ٹھیک ہے میں نے جو روٹی بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے خدا کی قسم پوری زندگی گھدر جائے گی یعنی کھارا بھانا نہیں ہے تو انسان دو آدمی ہوتے ہیں ایک تو تربیت کرنے والا دوسرا تربیت قبول کرنے والا وہی بچے آگے پڑتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی تربیت کو قبول کرتے ہیں حضرت عائشہ کو یہ مقام اس لیے حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول نے تربیت کی اور حضرت عائشہ نے قبول کی ہم مدلسوں میں پڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے بچے پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے استاد کی بات کو قبول کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا چند مہینوں کے اندر وہ سب سے گنایا ہو جاتے ہیں اور جو بچے اپنے استادوں کی بات کو قبول نہیں کرتے میں دیکھتا ہوں کہ دس سال دیکھا میں نے ان کو وہ میری نگاہوں کے سامنے رہے کہ ان کے اندر کوئی تربیت نہیں آئی کن بھی وہ لاعبالی پن کا شکار تھے آج بھی لاعبالی پن کا شکار ہے اس لئے کہ انہوں نے بڑوں کی تربیت کو قبول نہیں کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تربیت کی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بطول کے خاص کی میری ماں و بہنوں ایک مرتبہ کیا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اوٹ پر چل رہی تھی جارہی تھی اس اوٹ نے پریشان کرنا شروع گیا اس اوٹ پر حضرت عائشہ نے کچھ بدعوہ دی تو مر جا تجھا اچھا نہیں چلا جاتا اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ بدعوہ نہ بھی رہت کرو اسی کہ میں ایک مرتبہ کیا ہوا نبی کریم انہوں کو بدعوہ دی تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی پکڑ ہوگی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی پکڑ ہوگی اور ایک بات میں آپ کو بتا دیں دیکھو نیکی کرنے کے بعد میں جنت میں جانا یقینی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے پوری زندگی نمازیں پڑھیں اور یہاں سبقہ کیے زکاہ کیے میں نے ابھی بتایا کہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد جنت میں چلا جائے اس کی کوئی گارانٹی کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ایک گناہ کرنے کے بعد میں جہنم میں چلا جائے گی تو ہر گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم نے بچے کو بلا وجہ کی گالی دے دی بچے کو بلا وجہ مان دیا بچے کے ساتھ بلا وجہ معاملہ کر دیا یہ ساری باتیں ہمیں چھوڑنے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں و بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی تربیہ کی جس کی نظیر نہیں ملتی مسرک انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کرنے سکھایا آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن جنت میں تم میرے ساتھ جنت میں رہو تو قناعت اختیار کرو اور چند کام کرو نمبر ایک پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ زندگی میں تھوڑا سمان لکھنا مسافر کی طرح لے گا آپ کی رکھوں میں اے عائشہ مسافر کی طرح زندگی گزارو اس لیے کہ جس آدمی کے پاس ساتھوں سوان زیادہ ہوتا ہے اس کی پریشانی نہیں زیادہ ہوتی چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کیا تھا اور کتنے سامان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری میں آگے آپ کو بتاؤں گا دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی اے عائشہ مالداروں کی سوبت سے بچنا آپ میں فرمائی اے عائشہ مالداروں کی سوبت سے بچنا یہ بات بہت ہی تینٹی بات ہے میری ماں و بہنوں ذرا آپ سوچو آج ہم جب غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ کا شکر عداب ہوتا ہے اور مالداروں کے ساتھ رہتے ہیں تو ناشکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اس کی بات سیکھی سی بات ہے کہ اگر ہمارے بھر کی عورتیں کسی غریب خاندان کی عورتوں کے ساتھ رہتی ہیں تو مثلا اس کا زیور بھی ہماری بیوی سے کم ہوگا اس کے کپڑے بھی ہماری بیوی کے مقابلے میں سستے ہوں گے اس کی جوتیے بھی ہمارے مقابلے میں سستی ہوں گی اس کے بچوں کے کپڑے بھی ہماری مقابلے میں سستے ہوں گے تو الہمارے دلوں سے شکر نکلے گا اے اللہ تعالیٰ تُو نے ان عورتوں کے مقابلے میں ہچھا ہمیں اچھا کلایا اچھا پینایا اور اچھا اولایا اور اگر فرض کرو کہ ہمارے گھر کی عورتیں ماندار گھروں کی عورتوں کے ساتھ ہوں گی ہماری بیمی کے ساتھ پاس اگر دس ہزار کا زیبہ رہے اور اس عورت کے پاس اگر ایک لاکھ کا زیبہ رہے ہماری بیمی ایک ہزار کا جوڑہ پہنتی ہے اور اس گھر کی عورت دس ہزار کا جوڑہ پہنتی ہے مجھے بتاؤ اس عورت کے اندر کنات اور شکر پیدا ہوگا یا حوض پیدا ہوگا وہ روزانہ کی روزانہ اپنے شوہر سے جڑے گی اور اس کا مین مددہ یہی ہوگا کہ میرے پاس بھی کسی طرح ایک لاکھ کا زیبہ آ جائے میرے پاس بھی کسی طرح دس ہزار کا جوڑہ آ جائے میرے پاس بھی کسی طرح پانسو کی جوڑیاں آ جائیں اس کے اندر اللہ کے شکر گزاری کا مادہ ختم ہو جائے گا ناشکری پیدا ہوگی اور حوض پیدا ہوگی مشہور محدث اور حضرت امام ابو حدیف رحمت اللہ علیہ تشاہد حضرت عبداللہ ابن مبارک عزیر رحمت اللہ علیہ بہت امیر ترین تھے لیکن شروع میں شراب بھی پیا کرتے تھے شروع میں دھانا بھی گیا کرتے تھے لیکن اللہ نے جب ان کو بھی رایا دی تو ان کا حال یہ ہوا ان کا حال یہ ہوا کہ بغداد کے بڑے اولیان ان کا شمار ہوتا ہے اور میں آپ کو ان کا ایک قصہ سناوں جس سے تمہیں اندازہ ہو کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے ایک مرتبہ حارم رشید اپنے محل کی چھت پر اپنی بیوی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کر کے باتیں کر رہا تھا اچانکھ اس نے دیکھا کہ بغداد شہر کے اندر ایک شور ہوا اور اس شور میں بہت سارے لوگوں کی آوازیں آئیں اس حارم رشید ڈر گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے میرے شہر پر اور میرے ملک پر کسی نے کسی بادشاہ میں حملہ کر دیا ہو اور فوج نے حملہ کر دیا ہو اس نے فورا اس نے فورا کہ فورا اپنے ایک فوجی کو بھلایا اور بھلانے کے بعد میں اس نے کہا کہ جا کر کے دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری تارو سلطنت پر کسی نے حملہ کر دیا ہو وہ فوجی پورے شہر کا چکل لگا کر کے آیا اور گھر واپس آنے کے بعد میں اتنے بادشاہ حالوشید سے کہا کہ آپ مقمئن لئیے کہ اور ہی حملہ نہیں ہوا بس یہ شور تھا اس شہر کے اندر ایک مشہور بزرگ عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے ہیں اور بہت سارے لاکھ لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں ان کو چھیک آئے اور انہوں نے چھیک کے بعد میں الحمدللہ کہا تو مجمعے ان کے الحمدللہ کے دواب میں یرحمقاللہ آئی اس کا شور یہ اس کا شور تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب تک مانداروں کے ساتھ زندگی گزاری مجھے کبھی اللہ کی شکر گزاری نصیر نہیں ہوئی اور جب میں غریبوں کے ساتھ رہا تو مجھے اللہ کی شکر گزاری نصیر ہوئی حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کی اس کو بھی یاد رکھیے آپ نے فرمایا اے عائشہ مانداروں کے ساتھ کم جائیجورygenہ کرو تیسری نصیحت آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایے اے عائشہ اے آئیشہ بوسی کے کپڑے پہننا مقصودنا آپ نے فرمایا اس کپڑے کو جب تک پہنتے رہو جب تک پہنتے رہو جب تک اس میں پیمل لگانی کی نومت نہ آگیا آپ نے فرمایا میری ماں و بہنوں اس کو بطور خاص آپ یادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حالت نہیں پیمل کے کپڑے پہننے میں کبھی کوئی زلط نہیں ہوتی کبھی کوئی زلط نہیں ہوتی میرے بھی ایک کرتا پھٹا ہوا ہے میں اس میں سائٹ پہننے پیمل لگا ہوا ہے میں ایک شادی میں پہنٹ کر گیا دیکھو میری ذلت ہوتی ہے نہیں میں جان بوچھ کر پیت کر گیا خدا کی قصر میری کوئی ذلت نہیں کوئی ذلت نہیں دیکھتا ہوں کہ ذلت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی ذلت نہیں دیکھو الحضرت عائشہ دیکھو ہمارے بھروں کی عورتوں پر جو کپڑے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی عورت اس پر عمل کرے کبھی نہ کبھی اگر کبھی پھٹ جائے تو ہلکا پھلکا سیکر کے پہلی آگرے اور اگر پہننے کا دل نہ کرے تو کسی غریب کو صدقہ کر دیا گئے پپڑے صدقہ کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی عورتوں کے پھٹے ہوئے پپڑے صدقہ تو ہوتے بھی بیچھونے سے نکلتے ہیں تکیہ سے نکلتے ہیں یہ چالیس سال پہلے بھی بیچھونے سے نکلتے ہیں کہاتا ہے ارے اللہ کی نمی کسی غریب کو لے دے پھر آپ کام چل جائے گا تجھے سواب ملے گا تو دیکھیں الحضرت عائشہ نے اس نصیب پر کیسے آمج کیا حضرت عروض عبی اللہ تعالیٰ جو حضرت عائشہ صدقہ عبی اللہ تعالیٰ کے پانجے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے اپنے خالہ حضرت عائشہ کو دیکھا وہ کپڑا اس وقت تک پہننا نہیں چھوڑتی تھی جب تک پہننے لگا اس وقت تک اس کپڑے کا استعمال کرتی تھی جب تک اس پر پہننے لگا حضرت عائشہ اس کپڑے کو پہننے لگا اور فرمایا کرتی تھی اس آدمی نے نئے کپڑے کا مزاہی نہیں لیا جس نے پیون کا کپلہ نہیں پیئے فرمایا کرتی تھی اس انسان نے پیون اچھے نئے کپڑے کا مزاہی نہیں اٹھایا جس نے پیون کا کپلہ نہیں پیئے یہ حضرت عائشہ صدقہ کے پاس نے یہ خوبصورت جوڑا پورے مدینے کے اندر اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس سے وہ لے جاتے اور جوڑا لے جاتے درہن کو پناتے نکاح کرتے اور وہ جوڑا حضرت عائشہ کو واپس کر دیتے ایک بڑے محدث ہیں ان کا نام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کثیر نعبے وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے پڑھا کرتا تھا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے پڑھا کرتا تھا حضرت عائشہ کی مالدار تاجروں میں آپ کا شمار دیتا جب تک حضرت عبو بکر مکہ مقرمہ میں رہے تب بھی آپ کا مالدار تاجروں میں شمار ہوتا تھا اب ایک مالدار باپ کی بیٹی وہ اپنے گھر میں کس طرح رہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ راو اچھا پہنتی تھی اچھا کھاتی تھی اچھے اداس سے رہتی تھی لیکن جب نکاح ہو کر کے خیل کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آئیں تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خجورت کی چھانے پڑی ہوئی تھی اور ان چھانے کے اوپر ایک دری اور بوریا پڑا ہوا تھا کہ پاریس اور بھوپ سے پچھا جائے میری باہ و بہنوں ایسا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگائیے وہ جو بڑے تاجر کی بیٹی ہوئے اتنی چھوٹے مقام ہیں